بھارت اور چین لڈاک میں چل رہے تناو میں منگلوار کو کچھ کمی آتی دکھی کل دونوں دیسوں کے جنرل اسطر پر باتجیت کے دوران ڈریکن پور بھی لڈاک کے تناو بالے علاقے سے اپنے سینکوں کو پیچھے ہٹانے پر سیمت ہو گیا ہے بتا دیں گلوان گھاٹی میں چینی سینہ کے ساتھ سنگرز میں بھارت کے 20 جوان سہید ہو گئے تھے وہیں چین کے 40 جوان مارے گئے تھے اس گھٹنا کے بعد دونوں دیسوں کے بیچ تناو چرم پر ہے وہیں سوٹروں نے بتایا ہے کہ بارتا میں پوروی لڈاک سے سینکوں کو ہٹانے کے لیے تور طریقوں کو انتیم روح دینے پر دھیان کندرت کیا جا رہا ہے باتجیت کے دوران بھارت کی اور سے صاف کہا گیا ہے کہ ایل ایسی میں جیسی استیتی پانچ مئی کے پہلے تھی ویسی ہی ہونی چاہیے یعنی کہ بھارت کی اور سے صاف صاف سبتوں میں یہ کہا دیا گیا ہے کہ چین اپنی سیما پر پاپس لوٹے دونوں پچھوں کے بیچ اسی جگہ پر 6 جون کو لیپٹینین جنرل اسطر کی پہلے دور کی باتجیت ہوئی تھی جس کے دوران دونوں پچھوں نے گترو دور کرنے کے لیے ایک سمجھوتے کے انتیم روح دیا تھا حالانکہ 15 جون کو ہوئی ہنسک جھڑپوں کے بعد سیما پر استیتیو بگڑ گئی کیونکہ دونوں پچھوں کے 3500 کلومیٹر کی باسپک سیما کے پاس ادھکان چھتروں میں اپنی سینے تیناتی کو کافی تیز کر دیا تھا دراصل بھارت اور چین کے بیچ لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کے لیے سی پر جاری تناب کے بیچ سومبار کو لیپٹینین جنرل اسطر کی باتجیت ہوئی تھی بھارتی پچھ کا نیترات چودی بھی کور کی کمانڈر لیپٹینین جنرل ہرندر سے نے کیا جبکہ چینی پچھ کا نیترات تبت ملٹری ڈسٹر کے کمانڈر نے کیا تھا لیے سی کے دوسری اور چین کے حصے میں ایک مولڈو علاقے میں دونوں سینہوں کی عدکائیوں کے بیچ بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک قریب بارے گھنٹے کے بعد ختم ہوئی سوتروں کے انصار سومبار کوئی کور کمانڈر اسطر کی میٹنگ سکار آدمک محول میں ہوئی بیٹھک میں دونوں دیسوں کے بیچ تناب کم کرنے پر سہمتی بنی وہیں تناب والے چھتر سے دونوں پچھ سینہ ہٹانے کو لے کر سہمت ہو گئے ہیں پوروی لدات میں جن جن جگہوں پر گترود ہے وہاں ڈس انگیزمنٹ کیا جائے گا اس کی پرکریہ پر بات ہوئی آپ کو بتا دیں لدات کی فنگر فور پر چین کے سینکوں کے جمابرے پر کڑا اعتراض جتایا گیا تھا وہیں بھارت نے چین سے صاف کہا کہ اس علاقے میں ڈریکن کو اپنے سینکوں کو ہٹانے ہی ہوں گے اور اسے اپنے پورو استطیق پر لوٹنا ہوگا بتا دیں بھارت نے چین کے بیروت کے بعد بھی لدات میں اپنی سیماوں میں تیجی سے سڑک بنا رہا ہے گلوان گھاٹی میں چین کے دھوکھے کے بعد بھارت پوری طرح سے سترک ہو گیا ہے وہیں لدات سے لے کر سکم تک چین کی سیما سے لگنے والے ایلیسی بھارتی سینہ پوری طرح سے ٹٹی ہوئی ہے اور چین کی کسی بھی ہماکت کا جواب دینے کے لیے اسے پوری چھوٹ مل چکی ہے بھارت نے ان علاقوں میں لڑا کو بیمانوں سے لے کر ہیوی مسین گڑے تک تینات کر رکھی ہیں باقی دوستو آپ اپنا کمنٹ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دانیاباد